وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد مبارک و سلم تحصیر القرآن میں ہم نے کہا تھا کہ ہم دہرائی کریں گے سبق نمبر بائیس کی فیل مدارے کی اعرابی حالتیں پڑھ چکے ہم عربی زبان کی گرہمر میں کچھ حروف ایسے استعمال ہوتے ہیں جو فیل مدارے کو اصلی حالت میں نہیں رہنے دیتے فیل مدارے کو حالت رفع میں نہیں رہنے دیتے فیل مدارے میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں فیل مدارے کی اصلی حالت کا کیا مطلب اسے سمجھنے کے لیے کتاب کا صفحہ نمبر نکالیے تیس صفحہ نمبر تیس پہ فیل مدارے کی گردان ہمارے سامنے موجود ہے جو اپنی اوریجنل فارم میں ہے اصلی حالت میں عربی گرامر کی اسطلاح میں کیا کہیں گے حالت رفع میں یذہبو یذہبانی یذہبونا تذہبو تذہبانی یذہبنا وغیرہ اب فیل مدارے کی یہ گردان ہے فیل مدارے کا یہ ٹیبل ہے اس کے کل چودہ الفاظ ہیں جنہیں فیل مدارے کے چودہ سیگے کہیں گے ان میں سے ہر سیگے کے آخر میں دیکھئے یا تو آپ کو پیش کی حرکت نظر آئے گی یا نون یا پیش ہوگی یا نون وہ حالت رفع سے کیا مطلب کہ فیل مدارے کے آخر میں یا پیش ہو یا نون زرنی یا نون زبر نہ ہو یہ ہے فیل مدارے کی اصلی حالت اوریجنل فار حالت رفع اب جو تبدیلی کرنے والے حروف ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا تو وہ حرکت کو تبدیل کرتے ہیں یا حرف کو تبدیل کرتے ہیں وہ حروف یا تو پیش کو بدل دیتے ہیں زبر سے یا جسم سے اور یا پھر اگر نون ہو تو اس نون کو ڈراب کر دیتے ہیں وہ جب کوئی تبدیلی ہی کرنی ہے تو وہ تبدیلی کریں گے یا حرکت کی یا حرف کی حرف کی تبدیلی لفظوں کے کس گروپ میں ہوتی ہے نون گروپ میں جو نون گروپ ہوتا ہے اس کا حرف تبدیل کیا جاتا ہے اب دیکھئے پانچ دیگے آپ کو ایسے یہاں نظر آئیں گے اس گردان میں جن کے آخر میں پیش ہوگی اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ ان ان ایک ایسا حرف ہے جو فیل مزارے کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصر میں لے جاتا ہے یہ فیل مزارے کو اصلی حالت میں نہیں رہنے دیتا حالت رفع سے نکال کر حالت نصر میں لے جاتا ہے اور حالت نصر کا کیا مطلب ہے کہ اگر فیل مزارے کے آخر میں پیش ہو تو وہ پیش تبدیل ہو جاتی ہے زبر سے اور اگر نون ہو نون زیر نہیں یا نون زبر نہ تو وہ نون ڈراب ہو جاتا ہے گل جاتا ہے خضرف ہو جاتا ہے اب بتائیے کہ یذہبو سے پہلے ان آ جائے تو کیا پڑے گے ان یذہب یذہبانی سے کیا ہو جائے گا ان یذہبا یذہبونے سے ان یذہبو سوا نمبر تین آگے ہے تذہبو کیا ہو جائے گا ان تذہب تذہبانی سے ان تذہبا ایک نون ایسا ہے کہ جو ان حروف سے نہیں گرتا جو تبدیل نہیں ہوتا وہ کونسا نون ہوتا ہے جس کی بیک بہت مضبوط ہوتی ہے کیا مطلب یعنی ایسا نون جس سے پہلے کوئی کمزور حرف نہیں ہوتا مضبوط حرف ہوتا ہے کمزور حروف ہیں کون کون سے عربی زبان کے انتیس حروف میں تھے واو علف یا جس نون سے پہلے ان تین حرفوں میں سے کوئی حرف ہو وہ نون حرف ہو جائے گا گر جائے گا کیونکہ اس کی بیک کمزور ہوگی یہ گر جائے گا جس نون سے پہلے واو علف یا کے علاوہ اور کوئی حرف ہو واو علف یا کے علاوہ با ہو سین ہو این ہو لام ہو بغیرہ وہ نون زبرنا کبھی بھی ڈراؤپ نہیں ہوگا ان حرفوں سے وہ تبدیل نہیں ہوگا یدھابونا وہ سب جاتے ہیں یا جائیں گے اس سے پہلے واو ہے جس کی بیک کمزور ہے کیا ہو جائے گا این یدھابو نون ختم یدھابا میں وہ دو جاتے ہیں این یدھابا نون ختم تذہبینا تو جاتی ہے ان تذہبی نون ختم لیکن یہ جو سیگے ہیں فیل مزارے کے یہاں دیکھئے نون سے پہلے با ہے یہ نون نہیں گرے گا چنانچہ یدھابنا سے پہلے ان آجائے تو کیا رہے گا این یدھابنا اس نون یہ نون خود تو کمزور ہے خود تو یہ نون ہے نون نسوہ اور تو کا نون جمعہ مونس کے لئے استعمال ہونے والا نون خود تو ہم نے کہا تھا یہ نون کمزور ہے لیکن اس کی بیک مضبوط ہے اس لئے یہ ڈروپ نہیں ہوگا یہ حرف نہیں ہو سکے گا یدھابنا ہی رہے گا ان تذہبنا یدھابنا وہ سب جاتی ہیں یا جائیں گی تذہبنا تم سب جاتی ہو یا جاؤ گی یجلسنا وہ بیٹھتی ہیں تسمانا تم سب سنتی ہو یدخلنا وہ سب داخل ہوتی ہیں اب یہاں نون ڈروپ نہیں ہوگا تنانچہ ان یدھابنا ان تذہبنا ان یجلسنا ان تسمانا ان یدخلنا اسی طرح ہی یہ سارے سیگے اسی حالت میں ہی رہیں گے اب دیکھئے مثال کے طور پر لم لم کے بارے میں اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ لم فیل مزارے کو حالت رفا سے نکال کر لے جاتا ہے حالت جزم میں تو حالت جزم کا کیا مطلب ہے کہ اگر آخر میں پیش ہو تو وہ بدل جائے گی پیش سے اور اگر نون ہو تو وہ نون حضف ہو جائے گا گر جائے گا وہ حرف باقی نہیں رہے گا اس کو کہیں گے یعنی پیش کے جزم سے تبدیل ہونے کو اعراب بالحرکت اور نون کے گر جانے کو کیا کہیں گے اعراب بالحرف اور اعراب بالحرف کس میں ہوتا ہے نون گروپ میں اب دیکھئے صفحہ نمبر تیس یذہبو سے چاہ تبدیلی آئے گی لم کی وجہ سے سہل مدارک انسیگوں میں ایک دفعہ سن لیجئے لم یذہب لم یذہبا لم یذہبو لم تذہب لم تذہبا لم یذہب نہ یہ ویسے کا ویسے ہی لم یذہب لم یذہبا لم یذہبو لم یذہبی لم یذہبا لم یذہب نہ یہ اسی کا اسی طرح لم یذہب لم یذہب اس سبق میں ایک بات ہم نے اور پڑی ہے وہ کیا ہاں جو نون گر جاتا ہے جس کی بیع کمزور ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں نون اعرابی اور جو نہیں گرتا اس کو کیا کہتے ہیں نون نسوہ ایک بات ہم نے اس سبق میں اور پڑی ہے کیا لام ذر لی اگر یہ اسم سے پہلے آئے تو اس کا منع ہوتا ہے لیے الحمدللہ اگر فیل سے پہلے آئے لام ذر لی فیل مزارے سے پہلے اور آتا بھی فیل مزارے سے پہلے ہی ہے فیل ماضی سے پہلے تو آئی نہیں سکتا فیل مزارے سے پہلے آئے تو اس کے دو منع ہوتے ہیں لام ذر لی کے ایک منع تاکے اور ایک چاہیے کے جس لام ذر لی کا منع تاکے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لام کئی کیونکہ کئی کا منع ہوتا ہے تاکے اور جس لام ذر لی کا منع ہوتا ہے چاہیے کہ اسے آسا کرنا چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں لام امر نشانی کیا ہے لام ذر لی جس کا معنی تاکہ ہوتا ہے وہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر لام ذر لی ہی رہتا ہے اس کے نیچے زیر ہی رہتی ہے لیکن وہ والا لام جو پیچھے مل کے جزم والے لام میں بدل جائے اس لام کا معنی کیا ہوتا ہے چاہیے کہ پھر سنیے لام امر جو ہوتا ہے وہ پیچھے مل کے ساکن ہو جاتا ہے جزم والے لام سے بدل جاتا ہے مثال کے طور پر لی یتوکل چاہیے کہ توقل کرے اب اس سے پہلے فاز بر فا آ جائے تو فالی کی بجائے کیا پڑھیں گے فل یتوکل کل مومنن علاللہ تو چاہیے کہ توقل کرے ہر مومن اللہ پر تو لام امر پیچھے مل کے جزم والے لام سے بدل جاتا ہے تو وہ والا لام جو پیچھے مل کے جزم والے لام سے بدل جائے لام امر ہوتا ہے اور جو پچھلے حرف کے ساتھ مل کر لام سے لی ہی رہے اس کو کیا کہتے ہیں لام اکئی اور اس کا مانا کیا کرتے ہیں تاکہ ایک اور بات ہم نے پڑھی اس سبق کی کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے آپ کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس حکم کا جواب بھی دے دیتے ہیں اور اس حکم دینے کی وجہ سے اس کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتا ہے آپ ساتھ ہی اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں میں ساتھ کے طور پہ آپ کے کوئی دوست آئے آپ سے ملنے کے لیے کچھ در بیٹھے پھر جانے لگے آپ نے کہا ایج لیسو بیٹھ جو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ہم بیٹھ کر جا کریں گے تو جواب آپ نے ساتھ ہی دے دیا ایج لیسو ناکل بیٹھ جو ہم کھانا کھاتے ہیں بیٹھ جو ہم کھانا کھائیں گے اسی طرح آپ کسی کو حکم دیتے ہیں پڑھ چکے ایج لیسو بیٹھ جو تو محنت کر اس کا جواب بھی آپ ساتھ ہی دے دیتے ہیں ایج لیسو بیٹھ جو تو محنت کر کامیاب ہوگا تو قائدہ کیا ہے جواب امر استعمال ہوتا ہے حالت جزم میں جواب امر بھی حالت جزم میں استعمال ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی جزم آ جاتی ہے ایک اور بات ہم نے پڑی کہ بعض وقت کسی جملے میں کوئی آپ شرط لگاتے ہیں اور اس کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیتے ہیں مثلاً ان تجلس اگر تُو بیٹھے گا آپ نے شرط لگائی اگر تُو بیٹھو گے ساتھ ہی جواب بھی دے دیا اگر تُو بیٹھو گے تو پھر کیا ہوگا آپ نے جواب بھی ساتھ ہی دے دیا اجلس اگر تُو بیٹھو گے میں بیٹھوں گا اگر تُو بیٹھو گے تو میں بیٹھوں گا تُو جا رہے ہو تو پھر میں بھی چلا جاؤں گا میں نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ان تجلس اجلس تو قائدہ کیا ہے جواب بھی شرط بھی استعمال ہوتا ہے حالت جزم میں تجلس تو حالت جزم میں ہوگا ہی کیوں اس سے پہلے ان آ رہا ہے ان جو کہ جزم دینے والے حروف میں شامل ہے اجلس حالت جزم میں کیوں استعمال ہو رہا ہے اس لیے کہ اجلس یہاں کیا ہے جواب شرط اسمائے مشتقہ ہم نے تالہ تالہ پڑھے ہیں اسم الفائل اسم المفہول بغیرہ وہ ہمارے ذہن میں ہوں گے جو اسم حالت رفع میں اپنی اوریجنل فارم میں حالت رفع اصلی حالت میں استعمال ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں مرفوع جو اسم حالت لصف میں استعمال ہو رہا ہو اس کو کیا کہیں گے منصوب پڑھ چکے ہم جو حالت جر میں استعمال ہوتا ہو اس اسم کو کیا کہتے ہیں مجرور منصوب کی جمع ہے منصوبہ یعنی وہ اسماء جو عربی گرامر کے مطابق حالت نصف میں استعمال ہوتے ہیں جو کچھ آپ نے پڑا ہے اس کی روشنی میں غور کر کے بتائیے کہ کوئی بھی اسم اسم فیلٹ نہیں پوچھ رہا کوئی بھی اسم حالت رفع سے نکل کر حالت نصف جو عربی گرامر کے مطابق حالت نصف میں استعمال ہوتے ہیں جو کچھ آپ نے پڑا ہے اس کی روشنی میں غور کر کے بتائیے کہ کوئی بھی اسم اسم فیلٹ نہیں پوچھ رہا کوئی بھی اسم حالت رفع سے نکل کر حالت نصف میں کب جاتا ہے دو وجوہ ہاتھ ہم پر چکے ہیں دو اسواب جن کی بنا پر اسم مجبور ہو جاتا ہے حالت رفع سے نکل کر حالت نصف میں جانے پر نمبر ایک وجہ اسی اسم سے پہلے انہ یا اس کا کوئی ساتھی حرفہ رہا ہو اللہ سے پہلے انہ آجے تو کیا پڑھتے ہیں ان اللہ اس کے ساتھی حروف کون کون سے ہیں انہ انہ کا انہ گویا کہ لئیتا کاش لیکن لعلہ شاید اللہ سے پہلے لعلہ استعمال ہوا قرآن مجید میں وہاں لعل اللہ کی بجائے کیا ہے لعل اللہ یفدف بعد ذالک مرا تو ایک وجہ کیا ہے کہ انہ یا اس کا کوئی ساتھی حرف کسی اسم سے پہلے آجائے المنافقون کی حالت نصف کیا ہے المنافقین چنانچہ ان المنافقون کی بجائے کیا پڑھتے ہیں ان المنافقین ایک وجہ اور ہم نے پڑھی ہے شاید کسی کے ذہن میں ہو حصہ شیل میں کہ کوئی بھی اسم حالت نصف میں کیوں استعمال ہوتا ہے حالت رفعہ سے نکل کر حالت نصف میں کیوں چلا جاتا ہے وہ وجہ کیا ہے کہ کوئی اسم کسی جملے میں مفعول بن کر استعمال ہو رہا ہو پڑھ چکے ہم مثال کے طور پہ زاربہ خالد ان خالد نے مارا زاربہ فیل ہے ایک کام ہے جو خالد نے کیا ہے کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں فائل زاربہ فیل ہے خالد ان فائل ہے اب خالد نے مارا ہے جس کو مار پڑی ہے اس کو عربی گرامر کی اسطلاح میں کیا کہیں گے مفعول اب مفعول ہمیشہ حالت نصف میں ہوتا ہے فرض کیجئے خالد نے حامد کو مارا ہے تو کیا کہیں گے زاربہ خالدن حامدن کی بجائے زاربہ خالدن حامدن حالت نصف میں حامدن دو پیش کسے بدل جائیں گے دو زبروں سے زاربہ خالدن حامدن ہم نے کہا تھا فائل کا تو کچھ نہیں بگڑتا وہ ہاتھ چھارتا ہے پھر ویسے کا ویسا حالت کس کی بدلتی ہے جس کو مار پڑتی ہے زاربہ خالدن حامدن تو حامدن جو ہے یہ لحظ حالت نصف میں چلا جاتا ہے یہ چلا جائے گا مفور ہونے کی وجہ سے کچھ اور وجوہات بھی ہیں جن کی وجہ سے اسم حالت رفع سے نکل کر اصلی حالت سے نکل کر حالت نصف میں جانے پر مجبور ہو جاتا ہے ان میں سے ایک وجہ ہے کہ کوئی اسم کسی جملے میں کسی کی حالت کو بیان کر رہا ہو مثال کے طور پہ خالد میرے پاس پیدل آیا اب پیدل کا لست ہے اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ سوار نہیں تھا پیدل تھا پروتہ ہوا کے الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں اس کی حالت کو خالد میرے پاس ہنستہ ہوا آیا ہنستہ ہوا کے الفاظ خالد کی حالت کو بیان کر رہے ہیں ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں عربی گرامر کی اسطلاح میں حال جو اسم کسی کی حالت کو بیان کرے مثال کے طور پہ یہ ہمارے سامنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ذاہکن روتا ہوا باقیان ذاہکن ہنستہ ہوا باقیان روتا ہوا ساکتن چپ چاپ خاموش لڑکا کمرے میں ہنستہ ہوا داخل ہوا بڑا خوشباش تھا کہ میرے کاغداد پورے ہیں میری سلیکشن تو ہو جائے گی لیکن اندر جا کے اسے پتا چلا کہ یہاں ان کاغداد کی نہیں تصویروں والے کاغداد کی ضرورت ہے اب کیا حالت ہوئی اس کی خارج الولادو من الغرفتی باقیان خارج الولادو من الغرفتی لڑکا کمرے سے نکلا باقیان روتا ہوا اب واہکن اور باقیان یہ دونوں اس محالت نصب میں استعمال ہو رہے ہیں حال یعنی حالت کو بیان کرنے والا اس محالت نصب میں استعمال ہوتا ہے واہکن ہنستہ ہوا باقیان روتا ہوا یہ دو الفاظ ایک شیر میں لیے استعمال ہوئے ہیں ہم نے کہا تفصیل سے تو یہ سبق انشاءاللہ ہو لزیز پڑھیں گے ہم اگلے چپٹر کے بعد مختصرا ہم اس کا تعریف آپ کو کرا رہے ہیں کہ اس سبق میں ہے کیا ہے اس سبق میں ان وجوہات کو بیان کیا جا رہا ہے جن کی بنا پہ اسم حالت رفع سے نکل کر حالت نصب میں جانے پر مجبور ہو جاتا ہے ایک شیر پڑھ لیجئے صفحہ نمبر 53 53 دے وَلَدَتْكَ أُمُّكَ بَاقِيًا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ جنم دیا تجھے تمہاری ماں نے باقیاں روتے ہوئے یعنی اس حال میں کہ تم رو رہے تھے وَلَدَتْكَ أُمُّكَ بَاقِيًا اور لوگ تمہارے آس پاس ہنس رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے مٹھائیاں بان رہے تھے تمہاری ولادت پہ خوشیاں منا رہے تھے فَا عَمَلْ صَالِحًا فَا عَمَلْ عَصَلْ میں کیا ہے فَا اِعْمَلْ ملا کے پڑھیں گے فَا عَمَلْ صَالِحًا تو تم نیک کام کرو لِتَذْهَبَا ذَاحِقًا تاکہ تم جاؤ ہنستے ہوئے خود تو خوش باش چاؤ اس دنیا سے وَلَنَّاسُ حَوْلَكَ بَاقُونَ اور لوگ تمہارے آس پاس رو رہے ہوں ظاہر ہے تبی روئیں گے جب اچھے کام کیے ہوں گے ورنہ تو یہی کہیں گے اچھا ہوا خرد کم جہاں پاک پھر سنیے وَلَدَتْكَ أُمُّكَ بَاقِئًا جنب دیا تمہیں تمہاری مانے ہوتے ہوئے وَلَنَّاسُ حَوْلَكَ ذَاحِقُونَ یعنی تم خود تو رو رہے تھے اور لوگ تمہارے آس پاس ہنست رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے فَا عَمَلْ صَالِحًا تو تم نیک کام کرو لِتَذْهَبَ ذَاحِقًا تاکہ تم خود تو خوش باش چاؤ وَلَنَّاسُ حَوْلَكَ بَاقُونَ ویسے تو انسان اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کسی ساتھی نے کہا کہ ہمارے محکمے میں کوئی کرسچین تھا وہ مسلمانوں کو زبردستی بائبل دیا کرتا تھا کہ یہ بائبل لے جاؤ اس نے کہا ایک دن اس نے مجھے بھی دی میں نے کہا بھئی میں مسلمان ہوں میں نے پڑھنی ہی نہیں لے جاؤ اسے باب میں نے کہا کرنا کسی اور کو دے دو اس نے کہا نہیں یار رکھ لو نہ بڑھو گھر میں جا کے رکھ دو وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا میں نے کسی اور دور سے بات کی اس نے کہا کس کا طریقہ یہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ بھی کوئی بائبل لے جائے گا وہ نہیں پڑھے گا اس کے سامان میں سے اس کی اولاد جب دیکھے گی کہ بائبل لکھ لی ہے وہ نہیں پڑھے گا تو شاید وہ ہی پڑھ لے ان کے ذہن میں ہی قلرم گوشہ پیدا ہو بائبل وہ زبادہ تھی رہتا تھا کہ کوئی تو برے گیس کے خاندان میں سے اس کی آگے آل اولاد میں سے آپ امتحان ضرور دیجئے اور سنب بھی لیجئے آپ اپنے سامان میں رکھ رہے آپ کی اولاد میں سے جب کوئی دیکھے گا کہ ہمارے والد صاحب ہمارے دادا جان ہمارے پردادا جان کے سامان میں یہ سنب بھی نکلی ہے وہی متوجہ ہوگا یہ کیا کورس ہے ہم بھی کریں تو رکھ لیجئے کسی نہ کسی کو ضرور توجہ ہوگی تو سنب جو ہے لینے میں سنب حاصل کرنے میں کم از کم یہ فائدہ ضرور ہے کہ آپ کے سامان کا حصہ بن جائے گی اور وراست میں آکے کسی نہ کسی کو اس کی طرف ضرور توجہ دلانے ان کا عبائش بنے گی وآخر دعوانا بالحمدللہ رب العالمين